اسلام علیکم فیوورز ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اب آپ لوگ یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ میں آپ کے لئے ایک نیا گھر لے رہا ہوں جہاں پر آپ میرا اور باپ کے ساتھ رہیں گے عدیل اپنے باپ سے کہتا ہے کہ باپ پلیز مان جائیں ماں رہنے کے لئے کیونکہ امی کا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے محبت ہی اتنی کرتی ہے کیونکہ میری بات کو انکار نہیں کریں گے اور میرے ساتھ چلنے کے لئے مان جائیں گی آپ کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے اس کے بابا کہتے ہیں عدیل تم یہ کیا کہہ رہے ہو پہلے بھی تم مجھ پہ بہت زیادہ احسان کر رہے ہو اتنے بڑے ہسپٹل میں میرا علاج کروایا اور احسان مت کرو کہ میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہوں تو عدیل کہتا ہے کہ بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں یہ میرا فرض ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رباب اس گھر میں نہیں آئے گی کیونکہ اسے چھوٹے سے گھر میں نے نکادت نہیں ہے اسی لئے وہ یہاں اجزت نہیں کر پائے گی تو عدیل کی ماں اس کے بابا سے کہتے ہیں کہ مان جائیں نا عدیل اتنا اسرار کر رہا ہے اور ویسے بھی میری خواہش تھی کہ مارا بھی بڑا سارا گھر ہو دوسری طرف مصطفیٰ کو جب یہ بات معلوم ہوتے کہ اس کے ماں باپ عدیل کے ساتھ جا رہے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کر پایا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوں اور آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تو شرجینہ کہتے ہیں مصطفیٰ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم بہت قابل انسان ہو ہاں تم کم پڑے لکھے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تم جانتے ہو کہ عدیل کے پاس جو بھی ہے وہ اس کی بیوی کا دیا ہوا ہے اگر وہ باپ نے اسے چھوڑ جا تو سوچو کہ عدیل کے پاس کچھ نہیں بچے گا وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اور تمہیں اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے تو مصطفیٰ شرجینہ کی بات سن کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے شرجینہ تم جانتی ہو کہ تمہارے جیسا ساتھی ہو تو زنگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن ڈرامے کی کہانی میں ٹویسٹ تو تب آئے گا جب ایک بار پھر عدیل کو یہ کہتے ہوئے سن لیتا ہے کہ مصطفیٰ نالائک اور نکمہ انسان ہے پتہ نہیں شرجینہ نے اسے شادی کیسے کر لی اور یہ بات سن کر مصطفیٰ کو بہت پورا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بس بہت ہو گیا میں یہ سن کر تنگ آ چکا ہوں ہاں میں اس کی جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مشہ مجھے ایسا ہی تانے دیتا رہے دوسری طرف عدیل کے بابا نئے گھر میں رہنے کے لئے مان جاتے ہیں اور عدیل سے کہتے ہیں کہ عدیل ایک بات یاد رکھنا بیوی کے احسانات مت لینا اور وہ بھی جب رباب ایک بزنس مین کی بیٹی ہے اور کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو تم یہ سب اسے واپس کیسے کر پاؤ گے تو عدیل کہتا ہے بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ رباب مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی اور رباب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ دونوں کو وہاں اس گھر میں لے آؤں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد عدیل کے ماں باپ رباب کی گھر جلے جاتے ہیں اور عدیل کی ماں اس کے بابا سے کہتے کہ دیکھیں کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے ایسا گھر تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا لیکن جیسے ہی رباب ان دونوں کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی اور ان سے کہتے کہ آپ لوگوں کی حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور کس کی اجازت سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو عدیل کی ماں کہتے رباب کیا ہو گیا ہے تمہیں تم ہماری وہ ہو اور کیسے بات کر رہی ہو ہم سے تو رباب کہتے میرا یہی طریقہ ہے بات کرنے کا اگر برا لگ رہے تو اپنا سمان اٹھا کر یہاں سے چلے جائیے تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نام ہوڑائے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چلگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت آسانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ